اور اسلامی فوجوں میں سب سے پہلے فوجیں پہلے میدان میں اتر کر کے لڑتی تھی لمبا لمبا سفر کیا ہے صحابہ نے امیر معاویہ رضا تعالیٰ نو جو ملک شام کے گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے سے چل رہے تھے حضرت امیر معاویہ وہ ملک شام دمشق کے والی تھے گورنر تھے ان کی ایک خواہش تھی کہ قبرس جو آج ترکی کا حصہ ہے سائپرس جس کو کہتے ہیں یا قبرس یہ وہی علاقے ہیں اب یہ یورپ کی سرزمین پر آتے ہیں یہاں تک جانے کے لئے سمندر کا سفر کر کے ہی جانا پڑتا خوشکی سے نہیں تو حضرت امیر معاویہ کی یہ خواہش رہتی تھی کہ سمندر کا راستہ تیہ کر کے ہم جائیں گے قبرس فتح کریں گے وہاں زرخیزی بہت ہے ہریالیاں بہت ہیں بہت خوشغوار جگہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بلائے اور پوچھا کہ کشتی کا سفر کیسا ہوگا اس وقت تک صحابہ سمندر کی کشتی کا سفر کر کے لمبا فاصلہ تیہ کر کے کہیں گئے نہیں جنگ کے لئے تو حضرت عمر نے جب یہ مشورہ لیا تو جس صحابی نے کشتی کی پوری پوری ڈیٹیل بتائی وہ ایسی تھی کہ ایک بہت بڑا جانور ہے کشتی کے بارے میں ایک بہت بڑا جانور ہے اور اس پر بیٹنے والے کیڑوں کی طرح ہے اور یہ لکڑا اگر پلٹ گیا تو سب غرق ہو جائیں گے اور چلتا رہا تو سب لوگ چمکتے رہیں گے اس طرح کشتی کے بارے میں انہوں نے بتایا کشتی کا سفر فائدہ کم ہے نقصان بہت زیادہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراں ہی کہا تھا میں مسلمانوں میں سے کسی بھی جماعت کو ایسے سخت سفر پر روانہ کرنے کے لئے بلکل منظوری نہیں دے سکتا تو حضرت عمر کے پورے دور میں سمندر کے سفر پر صحابہ کو کبھی بھیجا نہیں گیا تھا جبکہ حضرت امیر معاویہ کی بڑی خواہش تھی کہ سمندر کا سفر تیہ کر کے جائیں گے اور اس علاقے کو بھی فتح کر کے دائرہ اسلام میں داخل کریں گے ان کو اجازت کبھی نہیں ملی اب حضرت عثمان کا دور آیا تو چونکہ حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان غنی رب اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے داروں میں ایسے بھی ہیں اور ایک بڑا الزام حضرت عثمان غنی پر یہی ہے کہ وہ رشتے داروں کا بہت خیال کرتے تھے اور ان کو بہت زیادہ نباستے تھے یہ بات حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی اپنے رشتے داروں کے لئے بہت نرمی رکھتے اور اپنے مال سے بہت زیادہ ان کی مدد کیا کرتے تھے لیکن ان رشتے داروں میں کچھ تو نااہل بھی نکلے کچھ نااہل بھی نکلے بہرحال حضرت عثمان غنی رب اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی اس درخواست کو منظور کر لیا کہ کشتی کا سفر کر کے یہ قبرس جائیں گے ترکی کا سفر یہ سب سے پہلے مسلمانوں کی جماعت ہے جو کشتی میں سوار ہو کر کے جا رہی ہے لیکن ساتھ میں حضرت عثمان نے یہ پابندی لگائی تھی کہ کسی بھی مسلمان کو زور زبردستی جہاد میں شریک نہیں کیا جائے گا جس کی مرضی ہوگی وہ امیر معاویہ کی عمارت میں ان کی سفر سالاری میں جا سکتا ہے تو کسی کے اوپر بھی سختی کے ساتھ یہ حکم نہیں لگایا گیا حضرت امیر معاویہ نے اعلان کیا جتنے مسلمان ساتھ ہوئے گئے ہیں لیکن کبرس کے علاقے کے لوگ سائپرس کے لوگ تھنڈے مزاج کے لوگ تھے وہ جنگ اور جدال کو پسند کرنے والے لوگ نہیں تھے انہوں نے بغیر جنگ کے اپنا سارا علاقہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی کبرس سائپرس یہ ترکی کے جو علاقے ہیں یہ فتح ہوئے اور وہاں پرچم اسلام لہرانے لگا اور اس زمانے سے لے کر آج تک پرچم اسلام لہرانے سمندر کے باہر اسلامی فوجیں جو پہنچیں سمندر کو کراف کر کے یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا اب یہاں سے کبرس پر جیسی ہی مسلمان آئے اس کے بعد پھر کوئی علاقہ بچا نہیں وہاں سے تبرستان پھر اس کے بعد جرجان رشیہ میں پہنچ گئے رشیہ کے وہ علاقے جو آج اسبکستان وغیرہ کہہ جاتے ہیں اس زمانے میں یہ سمرقند بخارہ نیشاپور کے نام سے تھے اب مسلمان فوجیں وہاں تک بھی پہنچ گئیں سمرقند بخارہ نیشاپور یہ سب علاقے فتح ہوتے ہوتے رشیہ جو آج کے دور کا رشیہ ہے اس کے بیچوں بیچ مسلمان پہنچ چکے تھے دور عثمان ابن افان میرے عزیزو مجھے عجیب حیرت ہوتی ہے پرکر کے مسلمانوں کی کوئی سرحد نہیں تھی وہ نکلتے چلے جاتے تھے سہراؤں کو عبور کیا جنگلوں کو پار کیا سمندروں کو سب چیزیں انہوں نے بھلانگ دیں اور اسلام کو کہاں سے کہاں لے آئے ایک خطہ یہ تھا جو یورپ کی سرزمین پر گئے ایک خطہ ایشیا کوچک یا پھر رشیہ کی طرف جس کو کہیں اس طرف نکلا صحابہ کا اب تیسرا ایک طبقہ ہے صحابہ کا جو بہت اہم کردار ادا کیا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عبید ان کو سپہ سالاری تھی اور یہ اپنی جماعت لے کر کے سب سے پہلے سب سے پہلے سارے علاقے پھلانتے ہوئے عبداللہ بن ابی سرح جو مصر میں آئے تھے یہاں سے انہوں نے سب سے پہلے جو داخلہ کیا وہ افریقہ کے جنگلات میں اور بربر قوم کے سامنے اسلام کو لے کر پہنچ گئے اب وہ تاریخ اگر میں آپ کو بتاؤں بربر قوم کون ہے بربر یہ لفظ ہی مشہور ہو گیا جب کبھی کوئی بہت زیادہ سختی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ظلم اور بربریت ظلم اور بربریت یہ لفظ جو ہے نا مترادف ہے ہم معنی ہے ایک ہی معنی کا ہے یہ جنگلوں میں رہنے والی ایک ایسی قوم جو کپڑے بھی نہیں پہنتی تھی اور انسان خور آدم خور انسانوں کا گوشت بھی کھا جانے والی قوم اور ان کی زبان نہیں نہ ادھر کبھی انسانوں میں ان کا آنا جانا ہے وہ جنگلات میں رہنے والی قوم اور ذرا برابر ان کے دل میں رحم نہیں جس چیز کو دیکھیں مار ڈالیں بہت سختی کے ساتھ مار ڈالیں اور نہیں کوئی تحزیق کوئی صلیقہ نہ کوئی اخلاق عام سی زندگی گزارتے جانوروں کی طرح رہتے بلکہ ان کی ہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ایسے ہی ہوتا تھا جیسے جانوروں کا ہوتا ہے یہ بربر قوم افریقہ کے جنگلات میں رہنے والی اس قوم کے پاس بھولے بھٹکے اگر کوئی انسان پہنچ بھی جاتا تو ان کا لکمہ بن جاتا تھا شام میں اس کا کباب بننے والا ہوتا وہ اس کو بھون کر کھا جاتے تھے اس سخت ترین قوم کے پاس جانا ایک بہت پڑا چیلنج تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیم ترین صحابہ جو چٹانوں کے پاس بھی جمع رہ گئے سمندروں کو بھی انہوں نے پھلانگ دیا وہ انسانوں کی ایک جماعت سے کیسے پیچھے ہٹتے ہیں وہاں پر بھی پہنچ گئے افریقہ کی اس بربر قوم کے پاس مہنچے اب آپ کو میں بتاؤں وہ بربر قوم جو آدم خورتی انسانوں کو کھاتی ظلم ان کا بہت انتہا کو رہتا وہ اچانک دائرہ اسلام میں آئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں شمل ہوئے کیسے یہ انقلاب آ سکتا ہے کبھی آپ سوچیں ہم نے بہت تحقیق کی کہ ایک نئی قوم کے پاس جانے کے لئے ان کی زبان تو کم سے کم معلوم ہونی چاہیے ان کو تبلیغ کس زبان میں کریں اور عربوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی عربی چھوڑ کر دوسری زبان بولنا ہی نہیں چاہتے آج جتک آپ جا کر کے دیکھیں انگلیش میں بولنے کو وہ عیب سمجھتے ہیں آتی ہے انگلیش سمجھتے ہیں لیکن انگلیش بولنا نہیں چاہتے کہتے ہیں نہیں ہماری زبان عربی ہے باقی سب گونگے ہیں عرب کو آج بھی اپنی زبان پر وہ فخر ہے وہ دوسری زبانوں کو کچھ بھی اپنے ہاں آنے نہیں دیتے اس بربر قوم کے پاس جو زبان تک نہیں جانتی صحابت دین اسلام لے کر کیسے گئے ہم نے معلوم کیا تو اس بربر قوم کو انہوں نے زبان سے نصیحتیں نہیں کی بلکہ صرف اخلاق رسول سے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا ہے صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبویں تھی جو اس افریقہ کے جنگلات میں رہنے والی قوم کو بھی اسلام کا گرویدہ بنایا یہ دور عثمانی میں افریقہ میں اسلام داخل ہو چکا افریقہ کے علاقے فتح ہوتے گئے اور اس کے بعد ایک دو نہیں آج کے برعظم افریقہ جو افریقہ کا کانٹیننٹل جس کو کہتے ہیں پورا علاقہ اس کے کئی ممالک ایسے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پرچم اسلام سے لہراتے رہے تو آج تک وہ اسلام میں ہیں افریقہ کی سرزمین تک اسلام پہنچ گیا